ہائی فرنڈز ویلکم ٹو انڈین رائیڈز اور آج میں بنانے جارہی ہوں برونز بلاو اسے بنانا بہت آسان ہے اور یہ ایک سنگل ملڈیش ہے اس کے ساتھ آپ کو کسی رائیتیں کسی گریوی کی ضرورت نہیں ہے یہ ایسی ہی اچھا لگتا ہے سو لیٹس گٹ سٹارٹڈ سب سے پہلے ایک کڑائی کو گرم کر لیں اور اس میں تین سے چار ٹیبل سپون آئل ڈال دیں اور آئل گرم ہو چکا ہے تو میں نے یہاں کھڑے مسالے ڈال دیئے ہیں جیسے کہ ایک تیج پتہ ڈالچینی 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 اور اسے انین کے ساتھ ہی ہمیں فرائے کرنا ہے تو میں نے یہاں پیانچ کے ساتھ فرائے کر دیا ہے اور اب اس میں جا رہا ہے 1 ٹیبل سپون جنجر غالک پیسٹ تو اسے بھی اچھی طرح سے پکا لیں تاکہ جنجر غالک پیسٹ کا کچھا پند پوری طرح سے چلا جائے ڈالچینی ہلدی پاوڈر کشمیری لال مچ پاوڈر اس سے کلر بہت اچھا آئے گا نمک بھی ابھی میں نے ڈال دیا ہے تو نمک آپ نے ٹیسٹ کے کانڈنگ لے لے اس کے بعد میں نے ڈالا ہے دھنیا پاوڈر اور جیرہ پاوڈر دونوں ہی میں نے ایک ایک ٹی سپون ڈالے ہیں اور یہاں مسالوں کو اچھی طرح سے پکا لے اور ساتھی میں میں نے دھنیا ڈال دیا ہے سلینٹرو جس کو بولتے ہیں اور گیس کا فلیم تھوڑا لو ہی رکھیں اور اب میں نے ڈال دیا ہے دو کپ پانی میں نے دو کپ رائز میں لینے والی ہوں تو میں نے اسی کے حساب سے پانی میں ڈالوں گے اور اب جا رہا ہے گرم مسالہ ہاف ٹی سپون اور ساتھی میں میں ڈالنے والی ہوں کوکونٹ ملک تو کوکونٹ ملک ہمیں تین سے چار ٹیبل سپون ڈالنا ہے اس سے ٹیسٹ بہت ہی اچھا آتا ہے پانی آپ پلاو میں حساب سے لے سکتے ہیں یہ آپ کو سمجھنا پڑے گا آپ کی چاول کی قوالیٹی کیسی ہے تو اب میں ایڈ کرنے والی ہوں چاول جن کو میں نے دھوکے رکھا ہوا تھا ہمیں اسے بگانا نہیں ہے صرف دھوکے ہی رکھنا ہوتا ہے تو میں نے یہاں پہ ایڈ کر دیا ہے چاول اسے اچھی طرح سے ملا دیں چاول کوب ہمیں میڈیم فلیم پہ ہی پکانا ہے تو میں نے اسے ڈھک دیا ہے ہمیں اسے ڈھک کر ہم پہلے دس منٹ تک پکائیں گے اور اس کے بعد ہم چیک کر لیں گے کہ چاول ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے ہیں یا پھر اس میں پانی کی ضرورت پڑے گی یا نہیں پڑے گی تو میں اسے دس منٹ تک پکا لوں گی اور اب دس منٹ ہو چکے ہیں تو ایک بار چیک کر لیتے ہیں تو مجھے ایسا لگتا ہے تھوڑے سے پانی کی ضرورت ہے تو میں نے یہاں پہ ون فوت کپ میں پانی ڈال دوں گی تو میں نے یہاں پہ ون فوت کپ پانی ڈال دیا ہے اور اب گیس کا فلیم لوگ کر دیا ہے اور اب ہم اسے ڈھک کر تھوڑی دیر اور پکائیں گے جب تک کہ پلاو ہونی جاتے ہیں تو بس یہ دیکھیں اب میں چیک کرنے والی ہوں تو پلاو بہت ہی بڑیا بنے ہیں کھلے کھلے بنے ہیں تو پرانس پلاو ریڈی ہے اگر آپ کو ریسپی اچھی لگی تو پلیز چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا جیسے کہ میری آنے والے ویڈیوز کی نوٹیفکیشنز آپ کو سب سے پہلے ملیں گی اور اسے اپنے فرنس فاملی کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور ایک لائک ضرور دیں تو جلدی ملتے ہیں ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تکے لیے بائے بائے